ایسا ہونا نہیں چاہیے علائنس کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے مگر ابھی پہلی فیز میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ جگہ پر جو ہم نے سیٹ نیشنل کانفرنس کو دی اس میں ہمارے پارٹی کا ایک عہددار چنا میں اترا ہے اور ایک دو جگہ پر نیشنل کانفرنس کے جو ان کے پرپوز کنڈیٹ تھے وہ بھی انڈیپنڈنٹ شیٹ میں اترے میرے خاصے کل سینئر لیڈرشپ جمہو کشمیر میں تھی ان ساری چیزوں کا موینہ کیا گیا آج یا کل تک اپنی اپنی پارٹیز ان باغی لوگوں کے خلاب زبدیس ایکشن لیں گے کانگریس بھی اپنے باغی جو نہیں ویڈرہ کیا اس پر سٹرانگ ایکشن لی جائے گی اور نیشنل کانفرنس کو بھی اپنے اس طرح کے لوگوں کے خلاب ایکشن لینا چاہیے ایسا ہم مان کے چلوئے دیکھیں نبے سیٹو میں ایک دو تین جگہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ یہ کہ میں نے اتنے سال کام کیا میری سیٹ کیوں چھوڑ دی میں لڑوں گا جنتہ میرے ساتھ میں ہیں وہ دونوں طرف ہے کوئی ایک طرف ہوتا تو ہم الزام دیتے ہمارے طرف سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ سیٹیں ہم کو فرینڈلی میٹ بھی ڈالنی پڑی اسی لیے کہ دونوں طرف سے سٹرانگ ملب یہ کلیم تھا اور اتفاق سے اس میں سے دو تین جگہ ہے جہاں پر بی جی پی کا ایٹلیسٹ ویزیبلٹی نہیں ہے تو وہاں پر یہ تائی ہوا کہ اگر یہ لڑے ہم لڑے جہاں ایک طرفہ ووٹ پڑھنا تھا چلو دو جگہ جائے دو میں سے جو بھی جیت کے آئے گا تو بی جی پی کو کم سے کم وہاں کوئی سکوپ نہیں ہے مر ایک آتھ جگہ پر ہمیں پہلے فیز میں دیکھنا پڑے گا جہاں دونوں لڑ رہے ہیں تو اس کو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں الیون تھاور پر بھی ہم کو اپیل دو میں سے ایک پارٹی کو ویڈرہ کرنا پڑے گا دینیبلٹی کے حساب سے وہ ہم نظر رکھے اس کے لئے ابزرورس لگے ہوئے ہیں نہیں دیکھو الیکشن لڑنے کے لیے تو ہم مبارک بات سب کو دیں گے ہم تو کہیں گے دیر آئے درست آئے کیونکہ سارے مسئلوں کا حل جمہوری راستے سے ہی ہوتا ہے اور اگر سب کو سمجھ آئے کہ الیکشن میں آنا چاہیے پابلک منڈیٹ حاصل کرنا چاہیے پابلک ان کو سپورٹ کرے گا تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے مگر جب ہم اور نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی نے پہلے یہاں پارٹیاں کریٹ کی پہلے اپنی پارٹی بنائی پی ڈی پی کو توڑ کے پھر سجاد لون صاحب کو کھڑا کیا پھر گلام نے بھی آزاد صاحب کو لائے کئی سارے انڈویجول وہ انہوں نے دیکھے لوگ سبہ چناؤں میں ٹائن ٹائن فس ان کو لوگوں نے آنر نہیں کیا اب اور طریقوں سے وہ ایک بڑے منڈیٹ کو کیسے کنٹرول کریں کیسے ڈیوائیڈ کریں وہ ان کی کوشش رہے گی مگر ہمیں باروسہ ہے جمہو کشمیر کا عوام ایک یکترپہ فیصلہ کرے گا کیونکہ ہمارے سامنے ایشیوز ایسے ہیں کہ ہمیں ستھر سیٹے پار چاہیے آلائنس میں تب جو ہمارے ایشیوز ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں پی جی پی نے کل کہا کہ جیسے پی ای جی ڈی چلی نہیں ویسی یہ کولیشن نہیں چلے گی پی ای جی ڈی گروپ تھا یہ کولیشن ہے یہ دو پلٹیکل پارٹیز کا گراؤنڈ پر کولیشن ہے یہ پانچ لوگوں کا کہیں کباب کھانے والا گروپ نہیں ہے تو یہ تو گراؤنڈ پر ہے آپ دیکھیں گے یہی کولیشن ستھر سے زیادہ سیٹے جمہو کشمیر میں لے کر آئے گی اور تاکہ جو ہمارے ایشیوز ہیں جو سینٹرل کے فیصلے ہیں یونیلیٹر فیصلے ہیں ان کو اسمبلی میں ڈیبیٹ کیا جائے گا لوگوں کی آواز سنائی دے گی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو کمپل کریں گے کہ جو انہوں نے ناکس قانون ہم کو دیئے ہیں جو ہمارے خلاف ہے ان کو واپس لیں جو ہمیں یہاں کے حساب سے لوگوں کی خوشامدی کے لیے چاہے وہ رکھیں